پھر چاند آسمہ پر رمضان کا ہے چمکہ آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے چند امور کو ذکر کیا ہے جن کے سبب قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہے اس اپیسوڈ میں ہم کفارہ کے متعلق بتائیں گے کہ کفارہ کس طرح جو ہے ادا کرنا واجب ہے قصدن رمضان کا روضہ توڑنے کا وہی کفارہ ہے جو ظہار کا کفارہ ہے یعنی جو شخص اپنی بیوی سے ظہار کرتا ہے اس پر جو کفارہ ہے وہی قصدن رمضان کے روضہ کے توڑنے کا کفارہ ہے اور یہ کسی گلام کو آزاد کرنا ہے جس کو گلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے جیسا کہ آج کل گلام دستیاب نہیں ہے تو کفارہ ساٹھ روزے پیدر پر اس طرح لگاتار رکھنا کہ ان ساٹھ روزے کے درمیان رمضان کا مہینہ عید الفطر کا دن عید الاضحہ کا دن تشریق کے ایام واقع نہ ہوں اگر ان ساٹھ روزے کے درمیان دن میں روزہ دار نے روزہ کو بھول کر یا رات میں قصدن اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو پیدر پر روزہ رکھنا ختم نہیں ہوگا یعنی اس اجسرے نو روزہ نہیں رکھنا ہوگا برخلاف کفارہ ذہار کے روزہ کے اگر دو مہینہ روزہ رکھنے کے درمیان بیماری یا کسی عذر کے سبب روزہ نہیں رکھ سکا کفارہ کا تو اس پر اجسرے نو ساٹھ روزہ رکھنا واجب ہے البتہ اگر کفارہ کا روزہ رکھنے والی عورت ہے اور ساٹھ روزہ رکھنے کے درمیان اس کو حید کا خون آ گیا اور وہ حید آنے کے سبب روزہ نہ رکھ سکی تو اس پر اجسرے نو ساٹھ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ وہ جتنے دن روزہ رکھ سکی ہے ان دنوں کو سمار کر کے بقیہ دن روزہ رکھ کر ساٹھ روزہ پورا کرے گی اگر کفدن روزہ رکھنے والے شخص کو پیدر پہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر ساٹھ مسکین میں سے ہر ایک کو آدھا سا یعنی دو کیلو پیتالیس گرام گے ہوں یا ایک سا یعنی چار کیلو نبے گرام جو اور چھوارہ دینا واجب ہے اگر کسی نے رمضان شریف کے کئی روزے کو کفدن توڑ دیا تو اس پر صرف ایک کفارہ واجب ہے ہاں اگر کسی نے قصدن ایک روزہ توڑا اور اس کا کفارہ ادا کر دیا پھر دوسرے رمضان کا روزہ توڑا تو اس پر دوسرا کفارہ واجب ہے اسی طرح اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ توڑا اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے کے سبب اس نے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلایا پھر اس نے اسی رمضان کا دوسرا روزہ کسدن توڑا تو اس پر دوسرا کفارہ واجب ہے اگر کسی نے ایک رمضان کا روزہ کسدن توڑا اور سال بھر کفارہ کا روزہ ادا نہیں کر سکا اور دوسرا رمضان آ گیا پھر اس نے دوسرے رمضان کا روزہ کسدن توڑا تو اس پر دوسرا کفارہ واجب ہے رمضان شریف کے دن میں بلا عذر اعلانیاں کھانے پینے والوں کا بائیکارٹ کرنا توبہ کرنے اور اس کی حالت کے صدر جانے کا غالبِ گمان ہونے تک اہلِ محلہ پر واجب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ